انڈی ایم میں ملک میں جاری سلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے نئی ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق اٹھائیس افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ مجموعی تعداد اب ایک ہزار اکسٹر تک پہنچ چکی ہے اور اٹھائیس افراد بزید لکمہ اجل بن چکے ہیں ملک بھر میں سلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز کمرل منور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمر بتائیے گا نئی ریپورٹ کے حوالے سے جی انڈی ایم کی جانب سے ایک نئی ریپورٹ جاری کی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھائیس افراد جو ہیں وہ جانباک ہوئے ہیں اس سلاب کی ازاد میں آکے اور اس حوالے سے یہ جو ریپورٹ جاری کی گئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پورے ملک میں ازاد کشمیر میں چار افراد ایسے ہیں جو تغیانی کے باعث جانباک ہوئے جبکہ گلگت بلتستان میں دو سب سے زیادہ سولہ افراد ایسے ہیں جو اس میں جانباک ہوئے ہیں جن کی لاشوں کو جو ہے وہ نکال لیے گیا سندھ میں دو افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی جو وہ بھی اس تغیانی کے باعث جو ہے سلاب کی نظر ہو گئے ہیں تاہم این ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے انطابق اب کل مرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ پندرہ جون سے لے کے اب تک جو سلابی ریلے آئے پندرہ اگر سے لے کے اب تک جو سلابی ریلے تھے ان میں ایک ہزار اکسٹھ افراد جو ہیں وہ لکمہ ایجل بنے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے روڈز ایسے ہیں جو ابھی بھی چار مختلف شارعہ ہیں بڑی شارعہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہے اور ان پر بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے خاص طور پر جو فار فر لانگ علاقے ہیں وہاں پر جو مین ہائی ویز ہیں ان کے اوپر روڈ بے جانے کی وجہ سے بھی ایسے ہی صورتیال ہے ریلوے ٹریکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چار جگہ سے ریلوے ٹریک جو ہے وہ ڈیمیج ہے جہاں پر جو روانی تھی ریلوے کی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تافتان بارڈر سے جو کوئٹا جانے والا راستہ ہے اس کو بھی مکمل طور پر ریلوے ٹریکس کے لیے بند کیا گیا ہے انڈی ایمی کی جانب سے جاری کی گئی جو ریپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مختلف ڈیمز جو ہیں وہ بھی بھرنے کے بلکل قریب ہیں جو میکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے انڈی ایمی کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک آج ملک کے مختلف علاقوں میں جہاں موسم جو ہے وہ خوشک رہے گا تاہم کچھ علاقے ایسے ہیں اپردیر اور اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے بارشیں ہو سکتے ہیں اس حوالے سے انڈی ایمی نے تمام مطلقہ اداروں کو دوبارہ سے یہ ادایت کی ہے کہ ہم ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ بھی شروع کیا گیا ہے جس میں نہ صرف ریسکیو کے ادارے بلکہ پاک فوج کے لوگ جو ہیں وہ بھی انڈی ایمی کے ساتھ مل کر بھالی کا کام کر رہے ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جس طرح کوہستان کا علاقہ ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر ابھی تک ریسکیو کی ٹیمز جو ہے وہ نہیں پہنچی وہاں پر جو لوگ ابھی سٹک ہوئے ان کو ہیلی کارپٹر کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے جو ہے کرینز کے ذریعے جو ہے وہاں پر امدادی سامان جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر رکے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ایویکیوئیٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے خیبر پختون ہا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر پانی کی تغیانی جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ لوگ چطوں پر موجود ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے پاک بیریہ اور جو ریسکیو بہت شکریہ کمر المنور آپ نے تفصیلیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دریائے سوات میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد امدادی کاروائیوں میں تیزی آگئی ہے کئی مقامات پر ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو متبادل راستوں کے ذریعے اب جوڑ دیا گیا ہے ادھر نوشہرہ میں سلاب کا پانی گھروں اور سڑکوں سے کم ہونے لگا ہے جس پر حکومت نے نقصان کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہرین میں موجود ہیں آمیر جمیل جبکہ نوشہرہ کی صورتحال بتائیں گے ہمیں یاسر ملک سب سے پہلے بات کریں گے بہرین میں موجود نمائندہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے آمیر بتائیے گا اس وقت بہالی کا کام شروع کر دیا گیا سوات میں کیا صورتحال ہے جبکل دیکھیں جیسے جیسے دریائے سوات کی پانی کی سطح میں کمی آتی جاری ہے اندادی کارروائیوں میں بھی تیزی آتی جاری ہے مختلف سڑکے اور پل جو ہے ٹوٹ چکتے انہیں عرضی طور پر بہال کرنے کا سلسکر شروع کر دیا گیا ہے خاص طور پر میدین بہرین روڈ کی بات کریں تو یہ تین مختلف مقامات پر کئی کئی میٹر جو ہے وہ سڑکے پانی میں بہ گئی تھی انہیں عرضی طور پر بہال کر دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم بہرین بازار میں موجود ہیں تاہم بہرین بازار میں بھی دو سے سب پانی جاتی ہیں جو لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں کہ ایک لور بہرین ہے اور ایک بہرین بہرین ہے تو بہرین ہے بہرین کا رابطہ جو ہے وہ اپر بہرین سے منقطع ہے کیونکہ جو مین پول تھا بہرین کا وہ ٹوٹا ہوئے اسے بہال کیا جا رہے ہیں اس کی بہالی کا کام جاری ہے تاہم جو اگر پورے سواد کی بات کریں تو مختلف مقامات پر جو سڑکے تھی ان کی بہالی کی جاری ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں خوازہ خیلہ اور کانجو کی مشینری پہنچا دی گیا اور توقع یہ کی جاری ہے کہ آج شام تک یہ رابطہ سڑکیں بھی بہال کر دی جائیں گی اسی طریقے سے جب وہ مکمل طور پر بہال دیا گیا خاص طور پر جو مین روڈ تھا منگورہ اور کالام کا منگورہ اور مدین کا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا چار سو میٹر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اس بھی بہال کر دیا گیا اب مدین تک اور بہرین تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے سواد میں بہالی کا کام آغاز ہو گیا ہے اس کا آمیر جمیل وہاں پر موجود ہیں اور سواد کی جو صورتحال ہے اسے متعلق آمیر جمیل تمام تر تفصیلات پہنچا رہے ہیں اب نوشہرہ میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں یاسر ملک سے یاسر بتائیے گا اس وقت نوشہرہ کی کیا صورتحال ہے آج بلکل اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ شہر میں اور اگر بات کی جائے جو پشاور سے نوشہرہ اور نوشہرہ سے راولپنڈی جانے والا روڈ جس کے اوپر اس وقت ہم موجود ہیں میرے اکب میں دکانے بھی دکھائی دے رہی ہوں گی یہاں پر کل کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی پانی اتنا زیادہ تھا لیکن اب جو دریائے کابل کا پانی ہے وہ واپس جانا شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانیں یہاں پر آ کر اوپن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے آج اگر نوشہرہ شہر کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو زلعی انتظامیہ ہے اور پولیس کے جو الکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈی ایم میں جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے اب یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے چونکہ نوشہرہ کلان جو ہے وہاں سے بھی اب پانی گھروں سے نکلنا شروع ہو گیا اسی طرح سے جو ہے کل جہاں پہ ہم بابڈا کالونی میں موجود تھے وہاں سے پانی اب نکلنا شروع ہو گیا گھروں سے تو اب لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس بھی آ رہے ہیں اپنا سامان بھی دیکھ رہے ہیں دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے جو تخمینہ ہے وہ بھی لگایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اب جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے لوگوں نے اپنی دکانیں کھولنی شروع کر دی ہیں دکانوں کے اندر جو سمان موجود ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے اور چونکہ اب بارشوں کا سلسلہ جو ہے آج کے روز جو ہے وہ بارش کی پیش کوئی نہیں ہے اب بارشیں تھم چکی ہیں سخت دھوپ ہے یہاں پہ تو اب لوگ جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں دوسری جانب اگر بات کی جائے تو آج نشائرہ میں وزیراعظم شباز شریف کا دورہ بھی ہے اور وہ یہاں پر جو متاثرین کا کیمپ ہے وہاں پہ دورہ کریں گے ان سے ملاقات کریں گے اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں بریفنگ دی جائے گی اس بریفنگ کو بھی تیار کیا جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنے گھر جو ہے وہ اس سلاب کے اندر جو ہے وہ ڈوبے اور کتنے لوگوں کی جانے گئیں اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی جو کہ لوگوں کا سلاب کی نظر ہوا اس کا بھی حساب لگایا جا رہا ہے تو آج ہے وزیراعظم شباز شریف بھی یہاں پر پہنچیں گے ان کو بریفنگ دی جائے گی اور لوگوں سے ملاقات کروائی جائے گی اور وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے جو راشر ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا ٹینٹ تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اماؤٹ ہے جو چیک ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے جو متاثرین ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود بھی ہیں جو کیمپ لگائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے ریلیف کیمپ جو قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب چونکہ برحلہ شروع ہو چکا ہے صفائی ستھرائی کا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانوں کے اندر بھی سامان وغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہوا کتنا بچ گیا انہی دکانداروں سے اور سواد میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور بحالی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخواہ کے سلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن اس وقت جاری ہے سواد کے سلابی پانی میں گھیرے شہریوں کو مشکل ترین فلائٹ کے بعد باحفاظن مقام پر پہنچایا گیا ہے جن میں ہسپانوی سیعہ بھی شامل ہیں اسے سے متعلق مزید بتا رہے ہیں دنیا نیوز کی ڈیپیٹی بیورو چیف محمد عمران ہم اس وقت موجود ہیں کانجو کینڈ میں جہاں پہ یہ سواد ویلی میں جو اس وقت سلاب کی وجہ سے جو ایک صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں مختلف جو سیاہ آئے ہوئے تھے اور مختلف جو یہاں کے مقامی لوگ تھے اس ٹک ہو گئے تھے مختلف جگہ پہ وہاں سے ان کو ویکیوئیٹ کر کے سیف جگہ پہ لیا گیا ہے آرمی چیف کی ہدایت کے مطابق کہ ایک ایک سیاہ تک اور ایک ایک سلاب سے متاثرہ فرد تک پہنچا جائے گا ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو یہاں پہ صحت کے حوالے سے آئی ہوئی تھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس انداز سے یہاں سے ایویکوئیٹ کیا گیا ہم لوگ کالام پروپر میں تھے اور چار دن سے ہم وہیں سٹک ہو گئے تھے کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو بارش سے پہلے روڈ خراب ہوئی اس کے بعد ہوتیلز گرنا شروع ہو گئے آرمی ہیلیکاپٹرز نے ہمیں ادھر خوازہ خیلہ میں فلائی کر کے لے کر آیا ادھر ہمیں فرس ٹیٹ وغیرہ دیا گیا کھانا دیا گیا پھر وہ ہی ہیلیکاپٹرز ہمیں کانجو بیس پر لے کر آئے ہیں تینکیو سو مچ آپ نے اپنی جان کو رسک کر کے ہم سب کو ریسکیو کیا ہے پاکستان آرمی زندہ باد یہاں پہ کچھ فورڈنرز بھی تھے جو کتلونیا سپین سے آئے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے جو ہے وہ محفوظ انداز میں نکالا گیا جس میں آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز نے اور پاکستان آرمی نے آرمی چیف کی ادایت میں مطابق جو پشاور کور ہے اس کی جو آگے جتنی بھی فارمیشنز ہیں خصوصی طور پر سوات میں اور باقی جگہ پہ جہاں جہاں سلاب سے متاثرہ جو جو بھی علاقے ہیں وہاں سے مسلسل ایویکیویشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے صرف سندھ ہی نہیں بلوچستان سے بھی سلاب زدگان کراچی کے کیمپوں میں آ رہے ہیں ریسیو کے بعد ان افراد کی بہالے کی کوششیں کریں گے مشکل کہ اس گھڑی میں زخیرہ اندوزی کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس وقت نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد مرتضی وحاب کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی اشد بتائیے گا افراد کے لیے جو ہے ریلیف کیم کراچی کے مختلف علاقوں میں جو میں جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت ہم کورنگی کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ ایک سکول میں جو ہے ریلیف کیم قائم کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب صاحب صاحب ہیں اب ان سے مزید معلوم کریں گے مرتضی صاحب کراچی میں کتنے ریلیف کیم جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور کتنے افراد جو ہیں متاثرہ افراد اب تک کراچی لائے جا چکے زیلہ کورنگی میں صرف تین کیم سینسٹریٹ ایش میں ڈسٹریٹ ویسٹ میں بھی کیم سینس اور صرف اندرونے سندھ سے لوگ ہمارے پاس نہیں آرے سندھ کے باقی عزلہ سے بلکہ بولوچستان سے بھی لوگ نکل مکانی کر کے یہاں پر آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو لوک آفٹر کیا جا رہا ہے ہمارا امیڈیٹ ٹارگیٹ یہ ہے کس طریقے سے ریلیف پروائیڈ کی جا سکتی ہے جس کے اندر کھانا وغیرہ ان کی صحت کے حوالے سے جو عدویات ہونے کی ضرورت ہیں وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں جو کالی بھیڑے ہیں جو اس طرح کے قدرتی آفات کے اوپر منپلیٹ کرتی ہیں اور پیسے کمانے کی کوشش کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت اور آپ کی میڈیا کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کریں وہ لوگ جو اس طرح کی منپلیشن کریں ان کو ہائلائٹ کریں تاکہ ہم بھی ان کے خلاف بہ آسانی کاروائی کر سکیں حکومت نے وزیراعالہ سندھ نے تمام ڈی سی صاحبان کو یہ ڈیریکشنز دیئے ہیں کہ ان کے مطالقہ ڈسٹریٹ میں جہاں جہاں اس طرح کی فیکٹری یا اس طرح کے منپلیشنز موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں تاکہ یہ لوگ بھی ان کو تھوڑی شرم آئے کوئی حیاء آئے کہ اس طرح کے مشکل وقت پر وہ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا منپلیشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی واب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ سندھ گورنمنٹ کا پورا پلان بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اس وقت زخیرہ اندوزی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سندھ حکومت بھرپور کریک ڈاؤن کرے گی کمبر شہداد کوٹ میں سلابی ریلوں نے تباہی مشاہ دی موٹر وے بھی زیرے آب آ گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز احسان جنیجو سے آپ کو آگاہ کریں کہ ملک بھر میں سلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور کمبر شہداد کوٹ میں بھی سلابی ریلوں نے تباہی مشاہ دی ہے موٹر وے بھی زیرے آب آ گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز احسان جنیجو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احسان بتائیے گا جی کمبر شہداد کوٹ زیلا میں بارشوں کا اثر سلا تو تھم چکا ہے لیکن سلابی ریلوں کے آمد کا اثر سلا جاری ہے بلوچستان سے ڈرین ٹوٹنے کی وجہ سے پانی جو ہے سلابی ریلوں کا وہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے اس وقت ہم سندھ اور بلوچستان کی سرادی شہر کچی پل میں موجود ہیں اس طرف جو کچی پل کا شہر ہے وہ ڈوب چکا ہے جبکہ ہم اس وقت مرکزی سڑک پر موجود ہیں یہ موٹر وے پر موجود ہیں یہ خوددار شہداد کوٹ موٹر وے ہے اس کو بھی پانی جو ہے وہ کراس کر کے آگے جا رہا ہے اور یہ سڑک بند ہو چکی ہے جبکہ مختلف جو دیہات ہیں سینکڑوں دیہات وہ زیر آب آ چکے ہیں سلابی ریلوں کی وجہ سے جبکہ متاثرین جو ہے ان کو بھی ریلیف کا کام جو ہے اب تک نہیں کیا جا سکا ہے اور جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے اب تک جو ہے بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ جو زیر آب دیہات آ چکے ہیں ان میں جو ہے فسے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے کام کو جو ہے بڑھایا جائے زلہ مظفرگر کی تحصیل علی پور میں دریائے چناب کے سلابی پانی نے علاقہ مکینوں کو قیمتی جمع پونجی سے محروم کر دیا مکانات بھی سلابی پانی میں ڈوب گئے مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائدہ دنیا نیوز رانہ محمد حسین سے جی اس وقت میں زلہ مظفرگر کی تحصیل علی پور میں موزہ ازبطر میں موجود ہوں دریائے چناب کے مقام پر اس کے ساتھ دریائے سنت کے ساتھ عبادی گبرہ رہی سرکی کندہی خاص طور پر دریائے سنت کے پار عبادیوں میں سدل سے سلاب آ رہا ہے بچتیوں میں مویشی برباد ہو گئے ہیں فصلیں کپاس پیاس باجری تیل کی فصل بلکل برباد ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی سرکاری افسر ہماری امداد کو اب تک کوئی نہ پہنچا ہے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویجلائی اور وزیر اعظم شباہ شیف سے اپیل ہے کہ ہمیں ہمارا راشن کا بھی بندہ بس کیا جائے اور جو ہماری عامر اقصان ہوئے ہیں اس کا بھی بندہ بس کیا جائے اس کے بدلے جو ہیں نا ہمیں مکانات اور جو ہمارے مہویشی جو دریائے میں بہے گئے ہیں ان کا بھی اجالہ کیا جائے اسلام آباد میں مسلم لیگنون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسی بات کی اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ہفتہ گزرنے کے بعد محسن وکیل صاحب نے کل رات کو پھر رابطہ کیا اور ذاتی درخواست کی کیونکہ میرا تعلق بھی وقالت کے شعبے سے ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں نے اپنے محسن بھائی سے گزارش بھی کی کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں ہوں میں تو کمپلینٹ ہوں اور میں آپ کو کس طرح گنجائش دے سکتا ہوں جبکہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی گنجائش نہیں دی تو برائے میربانی ہمارے وکلا جو ہیں کوئی لہور سے تشریف لے کر آ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا یہ معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا اس سے متعلق تفصیلہ جانیں گے آمیر سید آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جیسٹس حتر من اللہ ہی آج ہی اس درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سنا دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی سابق سینیٹر ہے مسلم لیگ نون کے ہی رہے ہیں اب وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں سید زفر علی شاہ ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں ان کا یہ موقع تھا کہ جب نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی لہور ہائی کورٹ کے حکامات کی روشنی میں تو اس میں آٹھ ہفتے کی اجازت دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنا علاج کرا کر وطن واپس آئیں گے لیکن تین سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک نواز شریف وطن واپس نہیں آئے لہٰذا نواز شریف اور شہباز شریف دونوں توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اس پر چیف جسر اسلام آباد ہائی کورٹ جسر ترمین اللہ نے کہا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو نام ای سی ال سے نکالنے کا معاملہ تھا وہ کوئی عدالتی حکم نہیں تھا بلکہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا دوسری صورت یہ ہے کہ اس جو حکم نامہ تھا وہ ایک عبوری حکم نامہ تھا اور اس وقت کی جو حکومت کی اس نے کہیں پر بھی اس کو چیلنج نہیں کیا تھا لہٰذا وہ فائنالٹی اٹین کر چکا ہے دوسری عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اس حوالے سے معاملہ لہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اور وہ اب بھی زیر سماعت ہے اس پر کوئی فائنل آرڈر نہیں ہوا لہٰذا آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہ توہین عدالت کی درخواست بنتی ہے اس پر جو درخواست گزاریوں نے کہا کہ آپ اس درخواست کو مسترد نہ کریں میں اس درخواست کو ویڈراؤ کر لیتا ہوں تہم عدالت نے کہا اس حوالے سے جو زید زفر علی شاہ ہیں ان کی جو درخواست ہے کہ کیا نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جو انہیں ویان حلفی دیا تھا اور بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی اس معاملے پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج ہی سنا دیا جائے گا آج ہی سنایا جائے گا فیصلہ بہت شکریہ آپ کا عامل سہدہ بازی وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ منچر جھیل پہنچ گئے وزیرعالہ سندھ کا منچر جھیل کا معاینہ محکمہ یا پاشی حکام کو بریفنگ منچر کو ایک سو تائیس فٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا امید ہے اگلے آٹھ دنوں میں منچر میں پانے کی سطح کم ہوگی مجھے ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں وزیرعالہ سندھ کی جانت سے اس موقع پر یہ کہا گیا اور وہ منچر جھیل پہنچ گئے ہیں منچر جھیل کا انہوں نے معاینہ کیا ہے اور محکمہ یا پاشی حکام کی جانت سے ان کو بریفنگ دی گئی ہے وزیرعالہ سندھ کی جانت سے کہا گیا کہ مجھے ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں اور اب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالر کی بات کریں تو انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے مہنگا ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو ڈالر کی اڑا جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے تکڑا ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے ہفتے کا آغاز ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مہنگا ہوا ہے جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر اب دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے آج آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس بھی ہے اور اس حوالے سے بھی کرنسی پر کیا فرق پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیل وقت ہفتے کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ چونتیس پیسے اضافہ ہوا ہے توشہ خانہ کیس کا یہ معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن آفیس اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدارت پانچ رکنی کمیشن اس پر سماد کر رہا ہے چیرمند طریق انصاف عمران خان کے وقیل نے مزید وقت مانگا ہے اسے سے متعلق مزید جانے کے نمائندہ دنیا نیوز محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائیے گا اس سماد سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ نے اس ہم معاملے کی سماد کی ہے اور چیف الیکشن کمیشن اس پانچ رکنی کمیشن کی صدارت کر رہے تھے آج ہونے والی سماد کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے وقیل نے ایک دفعہ پھر جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے بیرسٹر گوھر خان جو اس کیس میں چیئرمند پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ آج جب کیس کا آغاز ہوا تو روشٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت چاہیے گزشتہ سماد پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انہیں ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا آج ہونے والی سماد کے موقع پر انہوں نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید دو ہفتے کا وقت مانگا جس پر الیکشن کمیشن نے دو ہفتے کا وقت تو نہیں دیا تاہم سات ستمبر سے پہلے جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے جانب سے آج انہوں نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر گوھر خان کو یہ ہدایت کی کہ آپ جلد جلد اس کیس میں اپنا جو جواب ہے وہ جمع کرائیں اور اس جواب کی کاپی دوسرے فریق یعنی جو پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے توشہ خانہ میں تحائف لینے اور اس کے بعد وہ تحائف توشہ خانہ کیس میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے چیف الیکشن کمیشنر کے یہ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا محسن اجاز موسمی اگنون کی نائب صدر مریم نواز ملتان پہنچ گئی مریم نواز آج تونسہ میں سلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی اور وہ متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی اس سے پہلے مریم نواز کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں اور مشکل کے اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں آج وہ خود بھی متاثرین میں موجود ہوں گی اور وہ ملتان پہنچ گئی ہیں مریم نواز آج تونسہ میں سلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی وہ متاثرین سے ملیں گی اور متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گی